ناظرین بسی خداون میں آپ کی سلامتی ہو میں جعوید گل ہوں اور آپ ریکھتے رہے ہیں نیشنل نیوز اس وقت ہم سیالکوٹ کے بڑے اہم علاقے کو لامبا والا میں موجود ہیں جہاں پر ایک نوجوان عمران یوسف جن کو خداون نے بہت ساری برکات سے نواز رکھا ہے انہوں نے ایک فیکٹری یہاں پر لگائی ہوئی ہے جس میں وہ ہوزری کا کام کر رہے ہیں آج ہم نے ان سے ملاقات کی ہے اور وہ بتا رہے تھے کہ خداون نے موجزہ ظاہر کیا کہ انہیں بہت ساری برکات سے نوازا ہے تو عمران یوسف صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ خداون نے ان کو کن کن برکات سے نوازا ہے اور فیکٹری کو کب سے شروع کیا ہے اور کیا کیا کام کر رہے ہیں جی عمران یوسف صاحب جی مسیح میں میری طرف سے سب کو اسلام تمام مسیحی کلیسیا کو میری طرف سے میری کرسمس اور نئے سال کی دھیر و دھیر خوشیاں مبارک ہوں سب کو جی میں بڑا شکر گزار ہوں نیشنل نیوز نامہ کا کہ جی میں نے مجھے یہ موقع بخشا میں جو اپنا تمام سفر ہے یہ بیان کر سکوں اس کے لئے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں میرا نام عمران یوسف ہے اور پچھلے سات آٹھ سال سے میں گارمنٹ کی پروڈکشن کا کام سیالکورٹ میں سر انجام دے رہا ہوں تمام جو ہمارا بزنس ہے یہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے لیکزون انڈسٹریز کے نام سے ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں اس میں ہم تمام سپورٹس ویر اور فیشن ویرز کی پروڈکشن کر کے مختلف ممالک میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں خداون کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ میں اس لائک نہ تھا لیکن موجوداتی طور پر خدا نے مجھے یہ اس قابل بنایا کہ اس لیول پہ آکے ہم کام کر سکیں ایکسپورٹ کر سکیں اور اپنی مسنوات کو پوری دنیا میں پہنچا سکیں عمران بہت اچھا لگا کہ آپ نے طرف بیان کیا ہے اپنی فیکٹری کا اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح خداون نے آپ کو برکات سے نوازا ہے کرسمس کا سیزن ہے اور کرسمس کی تقریبات جاری اور ساری ہیں کرسمس کی آمد آمد ہے اور کرسمس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اپنے بھائیوں کو احباب کو کیا پیغام دیں گے اور یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کرسمس کے موقع پر جو تقریبات کی ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کر جی بالکل آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کرسمس کی آمد آمد ہے اور اس مہینے میں تو ویسے ہم کرسٹینز ایک چارج ہو جاتے ہیں اور مہینے کے شروع سے ہی کیک کٹنگز اور مختلف چرچز میں اور مختلف مقامات پر کیک کٹنگ کی سیرمنیز ہوتی ہیں تو یہ بڑا ہی اچھا محول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنی تمام مسیح کلیسیا کو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں تعلیم ہمارے لیے بہت ہی ایک اہم جز ہے اور واحد ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی کمیونٹی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اگر ہم پڑے لکھیں گے اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ بزنس کر سکیں اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ کے بچے بھی یہ بزنس کر سکتے ہیں آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان کا مستقبل اسی پر مبنی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ بزنس کریں تاکہ بزنس ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے ہماری قوم اوپر آ سکتی ہے جاب تو ٹھیک ہے لیکن بزنس ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے ہم اپنی آمدن کو اور اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا آ سکتے ہیں تو اس ایک میسج کے ساتھ میں اپنی کلیسیا کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بزنس کی طرف آئیں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کوئی بھی آپ بزنس کریں تاکہ بزنس سے آپ آگے بڑھیں بزنس ایک ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جی ناظرین آپ نے عمران یوسف کی گفتگو سنی کس خوبصورت انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ ان کی سٹگل جو ہے وہ کس طرح انہوں نے شروع کیا اور آج وہ ایک بڑے بزنس پین ہے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب انسان نوکری کرتا ہے تو صرف ایک خاندان پلتا ہے جبکہ آپ بزنس کرتے ہیں تو قبیلے اور نسلیں جو ہیں وہ پرورش پاتی ہیں تو یقینا نوجوانوں کے لیے اور جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ انہوں نے بزنس کرنا ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر اگر وہ اچھے بزنس مین ہیں تو یقینا خاندان کے ساتھ ساتھ قوم بھی ترقی کرے گی جی عمران یوسف صاحب آپ ہمیں کرسمس کے موقع پر کوئی مبارک بات دیں اپنی کلیسیا کو بھی اور جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کرسمس کی مبارک بات دیں جی اسی کے ساتھ ہی میں اپنی کمپنی لیکزون انڈسٹریز کی طرف سے اور تمام اپنے خاندان کی طرف سے میں آپ سب کو تمام مسیحی کلیسیا کو نیشنل نیوز کو اور پوری دنیا میں جہاں بھی ہماری کلیسیا ہے میں سب کو ایڈوانس میں میری کرسمس کہنا چاہتا ہوں اور نئے سال کی دیروں خوشی ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں بہت شکریہ موسیقی